اس نے کہا کہ اب کسی اور نام کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے خود اپنا نام کیوں رکھا یعنی ذاتی نام کیوں رکھا علی مرزا یہ جو ذاتی نام ہے کیوں رکھا اس نے اپنا نام کیوں اگر مسلمان کافی تھا تو اس نام کی کیا ضرورت تھی کیوں رکھا تنہیں ذاتی نام جب اللہ نے تیرا نام مسلمان رکھا تھا تو تجھے یہ حمد کے سوی دوسرا نام رکھنے کی اگر یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ اللہ نے تمہارا مسلم رکھا تو یہ ذاتی نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی اب یہ کہو کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسلمان کے ساتھ ذاتی نام رکھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام کے ساتھ مسلمان کے ساتھ مسلم کے ساتھ جماعتی نام رکھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے اہلِ بدر کی ایک جماعت ہے اہلِ صفحہ کی ایک جماعت ہے اہلِ بیتِ رزمہ کی ایک جماعت ہے اہلِ اہد کی جماعت ہے اہل الحجرہ کی ایک جماعت ہے یہ صحابہ کرام میں الگ الگ صفت کی حساب سے الگ الگ جماعت ہے اور ان کا عقیدہ الگ نہیں تھا ان کا مناج الگ نہیں تھا لیکن ان کی فضلت الگ الگ تھی فضلت کے لحاظ سے یہ الگ الگ تھی فضلت میں جو اہلِ بدر کی جو فضلت ہے وہ اور لوگوں میں نہیں اہل الحجرہ کی جو فضلت ہے وہ اور لوگوں میں نہیں تو فضلت کے لحاظ سے الگ الگ گروپ تھا تو الگ الگ گروپ چونکہ فضلت کے لحاظ سے تھا اس گروہ کی جو فضلیت تھی وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے تو اللہ کی نبی اسے سننے گروہ کی الگ الگ فضلیت تو دیکھیں ان کو title دیا ان کو نام دیا تو بھئی آج کیا حال ہے آج فضلیت کا مسئلہ نہیں ہے ہاتھ تو عقیدہ بھی الگ ہے منحج بھی الگ ہے اور جو ہے بہت سارے چیزیں الگ ہیں شرک بیداد خرافات یعنی ہر لحاظ سے بٹے بھی ہیں تو آج کے دور میں تو title دینا اور زیادہ ضروری ہے اللہ کی نبی صاحبہ میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی فضلیت ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں پا جاتی ان کو ممتاز کر دیا ان کو دوسروں سے الگ دے دیا ان کو خاص title دیا تو آج مسلمانوں میں کچھ لوگ اگر ایسے ہوں جن کے اندر شرک نہ ہو جن کے اندر بداخیدی نہ ہو جن کے اندر تقلید نہ ہو جن کے اندر صاحب اکرام سے انحراف نہ ہو تو ایسے لوگوں میں تو title دینا اور زیادہ ضروری رہی جاتا ہے تو جس طرح سے مسلمان مسلم نام ہونے کے ساتھ ایک آدمی اپنی ذات کا نام رکھتا ہے خود کا نام رکھتا ہے جیسے علی مرزا نے خود کو علی مرزا نام رکھا اور اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنا نام نبی کے زمانے میں نام رکھا جاتا ہے اچھا نبی کے زمانے میں کسی نے علی مرزا نام رکھا نہیں علی مرزا علی کے ساتھ مرزا یہ ہے کسی کا نہیں ہے کسی کا نہیں پھر بیانت نے کیوں رکھ لیا تو اس کا کیا جواب ہوگی کیا کہے گا اللہ کے نبی سسن کے زمانے میں نام خاندان یا لقب یا اس طرح سے اپنا تعارف کرنا اپنی پہچان کرانا یہ ثابت ہے تو ایسے ہی جماعتی طور پر وصفی طور پر بھی اپنا تعارف کروانا اپنا خواہ چٹل دینا یہ نبی کے دور میں ثابت ہے تو اللہ کے نبی سسن کے دور میں تینوں چیزیں ایک تو مسلم نام ہے وہ کس طرح جب مذہب کی بات ہوگی عیسائیت کی بات ہوگی یہودیت کی بات ہوگی تو نبی کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہلائیں گے اور دوسرا کیا وصف کے اعتبار سے یعنی جو مسلمانوں میں خاص خاص وصف آئیت جیسا اہل الحجرہ ہیں تو جب اہل الحجرہ کی بات ہوگی تمام صحابے قرآن میں فضلیت کی بات ہوگی تفاوت کی بات ہوگی مقام مرتبک کی بات ہوگی تو ایک گروپ اہل الحجرہ کہلائے گا کیونکہ یہ سب سے بڑی خوبی ہے صحابے قرآن کی جو ایک خاص گروہ کے اندر پہ جاتی ہے اور جب ذاتی طور پر الگ الگ پہچان کی ضرورت آئے گی تو اب اس میں سے کسی کے نام ابوبکر ہے کسی کے نام عمر فاروق الگ الگ نام ہے تینوں چیزیں ہمیں اللہ کے نبی کے دور میں ملتی ہیں جو ہے مسلم نام بھی ملتا ہے ذاتی نام بھی ملتا ہے اور صفاتی نام بھی ملتا ہے تو آج بھی ہمیں ان تینوں چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا ہمارا مسلم نام ہوگا اگر دوسری مذہب کی بات ہوگی ہمارا جماعتی نام ہوگا وصفی نام ہوگا اگر دوسری گندے اور گناہونے افکار کے مالک لوگوں سے انتیاز کرنا ہوگا ہمارا ایک جماعتی نام بھی ہوگا اور ہمارا شخصی نام بھی ہوگا ہمارا ایک ذاتی نام بھی ہوگا یہ تینوں نام لے کے ہم کو چلنا نبی کے زمانے میں بھی اس تین طرح کے نام تھے تو بہرحال یہ کہنا کہ صرف مسلم نام ہے یہ غلط بات ہے اس کی کوئی ہے زاک اللہ خیر شیخ بارک اللہ فیر اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا